ہیلو دوستو آپ سبی کا سوالت ہے ایک اور برینڈ نوی سے کائے اینمے میں جس کا نام ہے ریبون ایز ای ونڈنگ مشین ناو ای ونڈر ایز ایڈنجن تو یہ جو اینمے ہے یہ آپ کو بہت زیادہ پسند آئے گا اور جو لوگ چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کر لیں کیونکہ سب سے پہلے چینل پر ہی ویڈیو آنے والی ہے تو چلے شروع کرتے ہیں ایبیسوٹ کی شروعات میں ہمیں ہمارے مین کریکٹر کو دکھایا جاتا ہے جو کہ اپنی آپ کھلتا ہے اور دیکھتا ہے کہ آخر میں کہاں پر ہوں یہ لیک یہ لیک یہاں پر کیا کر رہی ہے اور میں اچانک سے یہاں کیسے پہنچ گیا تب ہی اسے اچانک سے یاد آتا ہے کہ وہ مس سہانہ ستن تھا اور وہ اپنے گاڑی پر نکلا ہوا تھا گھومنے کے لئے لیکن وہ آگے میں دیکھتا ہے کہ ایک مشین ونڈنگ مشین کو پرابلم ہو رہی ہوتی ہے وہ گرنے والا تھا تو وہ اسے بچانے کے لئے آگے بر رہا ہوتا ہے لیکن دربھاگے کی بات یہ رہتی کہ ٹرننگ آ جاتا ہے ونڈنگ مشین تو نکل جاتا ہے ساتھی ساتھی اس کی زندگی بھی نکل جاتی ہے اور اب اس سے سمجھ آ گیا تھا کہ میں تو مر چکا تھا لیکن میں ابھی زندہ کیسے ہوں ارے پھر یہ اپنی باڈی کو موو کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے لیکن اس کی باڈی موو نہیں ہو پا رہی ہوتی ہے تو پھر کہتا ہے کیوں نہیں موو ہو رہی ہے تو جا کے دیکھتا ہے پانی میں مطلب پانی سامنے ہی رہتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ تو ایک ونڈنگ مشین بن چکا ہے ساتھی ساتھ ونڈنگ مشین والی آوازیں بھی آ رہی ہوتی ہے ہیلو گوڈ بائی ٹاٹا ایسے ونڈنگ مشین سے تین چیار بھی ورڈ بولتا ہے جو کہ انگلیش میں رہتا ہے ہیلو ہیلو اور پھر یہ جب دیکھتا ہے نا تو ایک دم حیران ہو جاتا ہے کہ کیا میں ونڈنگ مشین بن چکا ہوں حالانکہ یہ اس کے لئے اتنا زیادہ برا بھی نہیں رہتا ہے کیونکہ اسے ونڈنگ مشین بہت زیادہ ہی پسند تھی جب یہ زندہ تھا تو ونڈنگ مشین بننا اس کے لئے اتنا بھی کچھ زیادہ برا نہیں ہے اب چلو سوچ رہا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں اس دنیا میں میری زندگی کیسے ہونے والی ہے بیسے تو ونڈنگ مشین بن کے بہت زیادہ مزہ آنے والا ہے کیونکہ میرے پاس بہت ساری چیزیں ہوں گی بہت ساری چیزیں اور میری یہ کمال کی وائٹ سی بوڈی جس کے پاس یہ لائنز بنے ہوئے ہیں ریڈ اور یہ یلو ٹریک کے سٹریپس بنے ہوئے ہیں بہت زیادہ مزہ آنے والا ہے پھر اسے پوائنٹ کے بارے میں پتا چلتا ہے جو کی مشین کے اندر کر رہتا ہے اور یہ چیز بہت زیادہ اسے ٹریگر کر رہی ہوتی کیونکہ عجیب سی آواز رہتی ہے جو اسے بار بار بول رہی ہوتی ہے یہ صرف اسے ہی سنائی دے گی باقی کسی کو نہیں سنائی دیتی ہے تب یہ یہاں پر چیک کر رہا ہوتا ہے کہ آخر کیا کیا ہے تو وینڈنگ مشین ہے تو اسے اپنا رول اچھی طریقے سے نبھانا پڑے گا تب یہ تھوڑا اپنا سسٹم کو چیک کر رہا ہوتا ہے جہاں پر ابھی اسے پتا چلتا ہے یہ صرف دو ٹائپ کے ٹرنگ سی کو بیت سکتا ہے اور اگر اسے چینج کرنے مطلب آئیٹمز کو چینج کرنے تو اسے پوائنٹس کو سپینڈ کرنا پڑے گا اور پوائنٹس سپینڈ کرنے کے لئے اسے پیسو کی ضرورت رہے گی جو کہ ابھی اس کے پاس ہے نہیں صرف یہ دو چیزوں کو ہی ابھی بیچ سکتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ پرائز بھی چینج کر سکتا ہے تو سوچ رہا ہوتا ہے کہ چلو تھوڑا اور بھی انویسٹگیشن کیا چاہے کیونکہ یہ اس کی نئی بوڈی رہتی اور اس میں برین تو بلکل بھی نہیں رہتا ہے سوچ رہا تھا کہ مجھے وارم ریمن بیچنا چاہیے اور جب یہ اپنے تھوڑا اور آئیٹمز کو چیک کر رہا ہوتا ہے تب اسے پتا جلتا ہے کہ ہاں یہ تو اور بھی زیادہ فنشنز کو کر سکتا ہے اور یہاں پر اسے پورا دکھائی دے رہا ہوتا ہے کہ یہ کیا کیا بیچ سکتا ہے اور یہ بلکل اصل زندگی کی وینڈنگ مشین جیسی رہتی ہے مطلب یہ کچھ بھی چینج کر سکتا ہے بڑے آرام سے جو کہ اس کے لئے بہت ہی زیادہ اچھا اور پھر یہ رات بھر پورے فنشنز کو چیک کر رہا ہوتا ہے بعد میں ہمیں یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ یہ بینہ الیکٹری سٹی کے رن کرتا ہے مطلب ایک دم پورا نیچرل ہے پوائنٹس کے سارے رن کر رہا ہے اور جس دن پوائنٹس ختم ہو گیا اس دن اس کی زندگی بھی ختم ہو جائے گی تب یہ کیلکولیٹ کر رہا ہوتا ہے کہ اگر ایک دن میں میں نے چوبیس پوائنٹس کو کنزوم کر دیا اس کا مطلب مجھے چوبیس سو چاہیے کم سے کم سو دنوں کے لیے اور ابھی فیلال اس کے پاس نو سو پوائنٹس ہے تو یہ کم سے کم ایک مہینہ تو ٹھیک ہی سکتا ہے لیکن پتہ ہے سب سے دکت والی بات کیا ہے کہ اس زندہ رہنے کے لئے پیسو کی ضرورت ہے مطلب پیسو سے ہی پوائنٹس ہونے والا ہے اور یہاں پر اسے کسٹمر کون ملنے والا ہے کوئی بھی تو نہیں ہے اس پورے ویران جگہ میں پوائنٹس بھی دھیرے دھیرے کر کر کم ہو رہے ہوتے ہیں دن بیٹھتے جا رہے ہوتے ہیں اور یہاں اس کی ٹینشن بڑھ رہی ہوتی ہے کہ کہیں یہ کچڑے کا ڈببہ نہ بن جائے لیکن پھر ایک دن امید کی کرن دکھتی ہے اور ایک فروگ باہر نکلتا ہے یہ فروگ تو رہتا ہے لیکن انسانوں جیسا اس نے کپڑا اور بھیش بوشا پورا رہتا ہے تو یہ سوچتا ہے کہ چلو ہو سکتا ہے اس میں کچھ دماغ ہو لیکن جیسے وہ میڑک اس کے پاس جاتا ہے وہ مشین اپنے آپ بولنے لگتی ہے پس واغت ہے تو وہ میڑک ترنتی پیچھے ہٹ جاتا ہے اب یہاں پر میڑک کو خطرہ محسوس ہو رہا ہوتا ہے تو وہ دیتا ہے مشین کے اوپر ایک زوردار حملہ جیسا ہمیں یہ بتا چلتا ہے کہ مشین کی ڈیوریبیلیٹی گھٹ گئی ہے جیسا گیم میں ہوتا ہے اب یہاں پر یہ ڈر یہ رہتا ہے کیونکہ اس کے پورے پوائنٹس رہتے ہیں اور ڈیوریبیلیٹی پہلے سے گھٹ رہی ہوتی ہے دھیرے دھیرے کر کر اور یہ کچھ کر بھی نہیں سکتا تھا وہ جو میڑک رہتا ہے لگتار اس پر وار پر وار کرتے جا رہا ہوتا اور یہ اس کے سٹیٹس رہتے ہیں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور ادھر سوچ رہا ہوتا ہے کہ اب میں کیا کروں ویسے اس کے پوائنٹس بہت زیادہ رہتے ہیں تو اتنی آسانی سے یہ مرنے والا بلکل بھی نہیں تھا اور یہ میڑک بھی ہار نہیں مان رہا تھا اس کے بعد میڑک کیا کرتا ہے اپنے دوستوں کو بلا دیتا اور اس کے دوستوں کے پاس تو یہ دھار دھار ہاتھیار بھی رہتے ہیں اب اسے دیکھ کر تو ایک دم مشین کی حالت خراب ہو گئی تھی کہ اب تو میں نہیں بچنے والا ہوں میرے سارے پوائنٹس ختم ہو جائیں گے اور پھر میں کچھڑے کا ڈبا بن جائیں گے رین کارنیٹ ہوکے بھی مرنا ایک الگی ترہ کا ایکسپیرینس ہوگا پھر وہ لوگ ہملا کر رہے ہوتے ہیں لگاتار لیکن اچانک سے ایک فنشن نکل چکا رہتا ہے جو کی بلیسنگ رہتا ہے اور یہ بینہ پوائنٹ گوائی کر سکتا ہے تو سوچ رہا ہوتا ہے کہ مجھے نہیں پتا یہ میڈک ہے یا پھر کسی طریقے کا کومپو ماشیل آٹ سٹائل یا پھر سوارٹس منشپ ہے لیکن وہ جو بھی رہتا ہے ترانتی بلیسنگ کو ایکٹیویٹ کر دیتا ہے اور ہمیں بتایا جاتا ہے کہ ایک بیریئر اس کے آگے آ جائے گا اور جیسے ہی بیریئر اس کے آگے آتا ہے جتنے ہی میڈک رہتے ہیں سب ہی یہاں سے بھاگ چکے رہتے ہیں یہ کافی خوش رہتا ہے کہہ رہا ہوتا ہے کہ انونسیبل وینڈنگ مشین کا جنم ہو چکا ہے لیکن یہ اتنا بھی آسان نہیں رہتا ہے کیونکہ اس کے پوائنٹس بہت تیزی کے ساتھ جا رہے ہوتے ہیں وہ لوگ لگتار حملہ کر رہے تھے اور بیریئر میں پوائنٹس کافی جا رہے ہوتے ہیں لیکن فائنلی فائنلی تھوڑی دیر کے بعد وہ لوگ گیب اپ کر چکے رہتے ہیں لیکن دکت کی بات یہ رہتا ہے کہ اس کے پوائنٹس بہت زیادہ کم ہو چکے تھے مطلب 900 سے سیدھے اب 311 پہ آ چکا رہتا ہے اب سوچ رہا ہوتا ہے کہ لگتا ہے میں کچھ دنوں بعد ختم ہونے والا ہوں لیں ختم ہونے سے پہلے کم سے کم میں کسی کے کام تو آ جاؤں کوئی تو مجھے استعمال کر لے یہی سوچ رہا ہوتا ہے اب یہاں پر ایسے ہی کچھ دن اور بیچ چکے رہتے ہیں ابھی بھی یہاں پر کوئی نہیں رہتا ہے اچانک سے ہمیں ایک لڑکی کو دکھایا جاتا ہے جو کہ نکل جاتی ہے اسے لگتا ہے کہ یہاں پر کوئی مانسٹر ہو گا تب سمجھ نہیں آرہا ہوتا ہے کہ آخر یہ کرے تو کرے کیا کیونکہ مصیبت بہت زیادہ ہے اور اس کا ویلج بھی دور ہے تب یہ مشین کے پاس آتی ہے اور مشین کو دیکھ رہی ہوتی ہے مشین آواز لگاتی ہے یہ توسا ادھر رہت دیکھنے لگتی ہے لیکن پھر اسے دکھائی دیتا ہے کہ یہ تو پانی ہے اس سے ساپ سا پتہ چل رہا ہوتا ہے تب مشین کہتی ہے کہ کوئن انسٹ کریے یہاں پر یہ توسا کنفیوز ہوتی ہے کہ کیا کہیں گولڈ کوئن تو نہیں نہ مانگ رہا ہے پیسے تو ہے میرے پاس پھر یہ کام کرتی ہے کہ کوپر کا کوئن ڈالتی ہے لیکن اس میں اتنا زیادہ پرائس رہتا ہے کہ کوپر کا کوئن کام ہی نہیں کرتا ہے تو اس کوئن کو یہ ایکسپٹ ہی نہیں کر رہا ہوتا ہے حالانکہ یہ پرائس چینج کرنے کی کوشش تو پیر رہا ہوتا ہے توسا کم کر دیتا ہے مطلب پیس سے سلبر والا بڑھا دیتا ہے پرائس کو تھوڑا سا انکریز کر دیتا ہے تو اب اس لیڈ کیوں پتا چلتا ہے یہ ہو تو اس کا مطلب تمہیں ون تھاؤزن ایٹ اووہ چاہیے اووہ اس دیس کی کرنسی ہوتی ہے اور یہاں پر اب سلبر کوئن لگنے والا ہے ہمارے مشین کوئی دھیرے دھیرے پتا چل رہا ہوتا ہے اس دنیا کے بارے میں کیسے کیسے کیا کا کام ہوتا ہے یہاں پر وہ اس کے اندر سلبر کوئن کو انسٹ کر دیتی ہے اور جیسے سلبر کوئن کو انسٹ کرتی ہے یہ پورا ہیرو کی طرح ایسے ایسے گھوم رہا ہوتا ہے گھومتا نہیں اپنے امیجینیشن کر رہا ہوتا ہے اور پھر چوز کرنے کے لئے کہتا ہے تو وہ وہاں پر کون جیسا دیکھ رہا ہوتا ہے تو اسی کورن سوپ کو جمہاں پر چوز کرتی ہے اور جیسا کی ہوتا ہماری دنیا میں یہ رہتا ہے کون سوپ کا ایک چھوٹا سا بوٹل پھر وہ اسے کھول کر پیتی ہے اور اسے پینے کے بعد اسے بہت ہی زیادہ مزا آتا ہے اور کافی زیادہ خوش ہو جاتی ہے لیکن بہت ہی چھوٹا سا بوٹل رہتا ہے اور ادھر مشین بھی خوش رہتا ہے کہ چلو کم سے کم کس انٹ میرا استعمال تو کیا اتنے دنوں کے بعد اب یہ یہاں پر دیکھ رہی ہوتی ہے کہ یہاں پر پانی ہے اور صرف کون ہے بیسے اس کے پاس پیسوں کی کمی نہیں رہتی ہے بہت سارے پیسے رہتے ہیں تو پھر آگے ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ اس نے بہت سارا سپینٹ کر دیا رہتا ہے اور بہت سارا ہی مطلب بہت سارا ہی سپینٹ کر دیا رہتا ہے کم سے کم 6300 اوائز کے پاس آ چکے رہتے ہیں یعنی کافی زیادہ 63 پوائنٹس اس کے پاس اب ریکاور ہو چکے رہتے ہیں اس نے زیادہ کھا پی لیا تھا تو وہ وہیں سو جاتی ہے حالانکہ مشین کے پاس سوتی ہے تو وہ بیریئر کا استعمال کرتا ہے بیریئر کے لئے سے پوائنٹ نہیں لگتا ہے میں پھر سے بتا دے رہا ہوں آپ کو اور جو بھی ان کا جو سامان رہتا ہے وہ آرام سے ریموو ہو جاتا ہے مطلب ایک دم ایکو فرینڈلی ٹائپ کا مشین رہتا ہے ایکو فرینڈلی کائنڈ ہارٹیڈ وینڈنگ مشین آ چکا ہے اگلی صبح اس لڑکی کی نیند کھلتی ہے اور کہہ رہی ہوتی ہے میں تو یہیں پڑے پڑے ہی سو گئی تھی پھر وہ مشین سے بات کٹ رہی ہوتی ہے تمہارا بہت بہت شکریہ اب میرا پیٹ اچھی طریقے سے بھر چکا ہے لیکن وہ کچھ کہہ نہیں رہا ہوتا ہے کیونکہ وہ مشین تھا وہ کچھ کہتا بھی تو اس سے سمجھ نہیں آتا کیونکہ مشین صرف تین چار لینگوجی جانتا ہے یس نو کوئن کو انسٹ کرو اور وہی دو چار ورڈر جو رہتا ہے وہ کہہ رہی ہوتی ہے کیا تم یہاں پر کوئی سپیشل مشن سے آئے ہو یا پھر تمہارا یہاں پر کوئی اور کام ہے کیونکہ تم یہاں پر بلکل اکیلے ہو اور یہاں دور دور تک کوئی نہیں ہے یا ایسے کیا تم مجھے اپنا نام بتا سکتے ہو لیکن وہ یہ بھی نہیں بتا سکتا تھا پھر وہ اسے اپنا نام بتا دیتی ہے اور اس کا نام رہتا ہے لیمس حالانکہ مشین کچھ بول نہیں پا رہا تھا بس یس نو کوئن انسٹ کریے اور یہاں پر وغیرہ وغیرہ تھینکیو ڈرنک لینے کے لئے آپ کا بہت بہت شکریہ یہی سب بول پا رہا ہوتا ہے لیکن پھر بھی اسے اس سے کوئی دکت نہیں رہتی ہے وہ کہتی ہے ٹھیک ہے چلو میں تمہیں اٹھا کر اپنے ساتھ ویلیج میں لے چلتی ہوں لیکن وہ کہتا ہے میں تو پانچ سو کلو کا ہوں لیکن ہمیں یہ دکھایا جاتا ہے کہ وہ بڑے آرام سے اسے اٹھا لیتی بھلے وہ پانچ سو کلو کا کیوں نہ ہو اور پھر کہتی ہے تم تھو اسے بھاری ہو لیکن جندہ مت کرو میں مینج کر لوں گی پھر وہ لوگ اپنے سفر پہ آگے نکل رہے ہوتے ہیں اور ادھر وہ سوچ رہا ہوتا ہے تو وہ بلسنگ لیمیسی ہے ویسے بہت زیادہ پاورفول بھی ہے یہاں پر یہ لوگ بیچ میں بریک لینے کے لئے رکھ چکے رہتے ہیں اور دیکھ رہی ہوتی ہے کہ مجھے پھر سے وہ یلو سوپ والا چاہیے لیکن ہمارا مشین سوچ رہا ہوتا ہے کہ اسے کچھ اچھا دینا چاہیے کیونکہ کتنا زیادہ سوپ پیے گی تو پیٹ خراب ہو جائے گا تب وہ اچانک سے گلو کر دیتا ہے وہ کہتی ہے کہ تم گلو کیوں کرتے ہو تب دیکھتے ہیں کہ وہاں پر چپس کا آپشن بھی آ چکا رہتا ہے کیونکہ پوائنٹس جو بڑ چکے رہتے ہیں پھر وہ چپس کھولتی ہے اور اس نے چپس تو کبھی دیکھا نہیں رہتا ہے لیکن جب وہ چپس کو کھاتی ہے تو اسے مزا آ جاتا ہے کیونکہ وہ سالٹیڈ والا چپس رہتا ہے اور بہت ہی خطرناک بھی رہتا ہے اور ایسے کرتے کرتے وہ بہت زیادہ کھا لیتی بہت زیادہ پیسے بھی اڑا دیتی ہے اور ادھر یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ میں پیسے چاہوں تو کم بھی کر سکتا ہوں لہین کیا کروں مجھے بھی تو زندہ رہنا ہے اگر میں نے پیسے کم کر دیا تو پوائنٹس کم ملیں گے پھر میں زندہ نہیں رہ پاؤں گا اب پھر یہاں پر یہی سے لے کے آ رہی ہوتی ہے اور فائنلی ویلیج میں پہنچ چکے رہتی ہے جہاں پر ویلیج کے کارٹس دیکھتے اور کہہ رہے ہوتے کہ وہ تم زندہ ہو اور پھر جو لیمیس رہتی ہے وہ ان لوگ کو ساری باتیں بتا رہی ہوتی ہے کہ کیسے کیا ہوا اس کی بھوک سے جان جان نہیں والی تھی لیکن پھر یہ مشین مل گیا بس اس میں پیسے ڈالنے ہیں اور یہ مشین بولتی بھی ہے ان لوگ پہلے تو یقین نہیں ہو رہا تھا لیکن پھر مشین کہتی ہے کہ کوئن یہاں پر انسٹ کریے تب وہ لوگ کہتے ہیں تو کیا یہ دنجن سسٹم جیسا ہے اب یہاں پر اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا یہ لوگ دنجن کس بارے میں بات کر رہے ہیں مطلب دنجن میں جیسے رینک ہوتا ہے ویسے کام کرتا ہے کیا وہ دونوں کہتے ہیں ٹھیک ہے چلو ہم لوگ کوئن انسٹ کر کے دیکھتے ہیں کیا ہونے والا ہے یہاں پر مشین نے نکال دیا رہتا ہے اپنا دونوں جوس کا بوت اور ان لوگ کو بہت اچھا لگتا ہے اور پھر وہ لوگ بہت سارا کھری لیتے ہیں سب کو مزا آ رہا ہوتا ہے دونوں کو پھر وہ لوگ کہتے ہیں یہ تو سچ مچ خطرناک چیز ہے وہ تم اسے لے کے اندر جا سکتی ہو اس کے بعد وہ اسے اندر لے کے جاری ہوتی ہے تب دیکھتی ہے کہ یہاں پر کچھ لوگ مل کر ایک چھوٹی بچی کو پرشان کر رہے ہوتے ہیں تب وہ آ جاتی اور کہہ رہی ہوتی ہے کہ تم اسے ایسے پرشان بلکل بھی نہیں کر سکتے ہو وہ تین گنڈے رہتے کہہ رہتے ہیں تمہاری اتنی ہمت لیمیس انہیں جاتی ہے مارنے کے لئے لیکن لیمیس کا کبھی بھی ہٹ کسی پر لگتا نہیں ہے تو یہ لوگ بچ جاتے ہیں لیکن اس کی سٹرن دے کر یہ لوگ ڈر کر وہاں سے بھاگ چکے رہتے ہیں اب یہ جو لڑکی رہتی ہے کہہ رہی ہوتی ہے آپ کا بہت بہت شکریہ انہوں نے ایک لڑکیو دکھایا جاتا ہے جو کہ دورتے دورتے اس کے پاس آتی ہے اور کہہ رہی ہوتی یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ تم مری نہیں ہمیں تو لگا تھا کہ تم مر چکی ہو لیمیس کہتی نہیں کوئی دکت والی بات نہیں ہے وہ کہتی ہے میں تو بہت زیادہ ہی جنتہ کرنے لگی تھی تمہاری اب یہاں پر انہیں دکھائی دیتا ہے کہ یہ پھر سے کچھ حجیب سی چیز اٹھا کر گھر پر لے آئی ہے تو وہ لوگ کہتے ہیں یہ کیا لے کے آئی ہو لیکن اس بار یہ کہتی ہے کہ جندہ مت کرو یہ بہت ہی کمال کی چیز ہے اور پھر بتا رہی ہوتی ہی مویننگ مشین کے بارے میں جب مشین گھر کے باہر رکھی جاتی ہے تب سب بھی لوگ اسے دیکھنے لگتے ہیں اور دھیرے دھیرے کر کر سب کو یہ پتہ چل چکا رہتا ہے یہ کس کام کا آنے والا ہے اور رات میں لیمس خود ان لوگ کے پاس اسے ڈراب کر دیتی تھی کیونکہ یہ لوگ مشین کی رکشہ کریں گا اور رات بھر یہ لوگ گارڈ بھی تو کرتے ہیں تو مشین کی ضرورت پڑتی ہے ایسا کرتے کرتے ہیں مشین کی پوائنٹس کھل رہے ہوتے وہ نیا نیا سب کو سمان دیتے جا رہا ہوتا ہے اب دھیرے دیوے کر کر مشین بہت ہی زیادہ فیمس ہو گئی تھی سب لوگ اگرم نارمل یوز کر رہے ہوتے ہیں ساندھی ساند بغل میں ریسٹورنٹ بھی رہتا ہے ان کا تو پورا خطرناک والا اچھا چل رہا ہوتا ہے ایک دن یہ لڑکی آتی ہے لیمس نے جس کی جان بچائی تھی لیکن جب یہ یس کہہ دیتا ہے تب یہ لڑکی ڈر جاتی اور کیری ہوتی ہے تم مجھ سے ابھی سے ہی نیگوشیٹ کر رہے ہو جبکہ میں نے پیسے بھی نہیں دیئے وہ اسے ایک پتھر مار کر وہاں سے بھاگ جاتی ہے مشین کو اور یہاں پر شام میں جو لیمس رہتی ہے وہ واپس اسے گیٹ پر کیری کر کے لے جاری ہوتی ہے ایسے ہی دن چلتے جاتا ہے حالانکہ لیمس نے ایک وڈین کا خرید لیا رہتا ہے کیونکہ ایسے اٹھانا اسے تھوڑا بھاری رہتا ہے یہاں پر سب لوگوں کو بہت زیادہ مزا رہا تھا کیونکہ ایک دم عجیب سا ہی مطلب ایک دم نیا سا ایکسپیرینس ان کی زندگی میں آ چکا تھا جو کہ یہ مشین رہتا ہے اور اب اسے بھی اچھا لگ رہا ہوتا ہے کیونکہ اسے نیا نیا چیز ایکسپلور کرنے کو مل رہا ہوتا ہے لیمس کہتی ہے تم نے میری جان بچائی میں تمہیں اب سے باکسو بلاؤں گی اور باکسو نامی سے اچھا لگتا ہے تب دوستو اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے باکسو کا پہلا اپیسوڑ یہ ختم ہوتا ہے سو دوستو جو بھی چینل پر نیو ہے چینل کو پلیز سبسکرائب کر دیجئے جل سے جل 50 کے سبسکرائبر کروا دینا اور ہاں ابھی اور بھی کچھ اینیمی آنے باقی ہیں نیو نیو تو بنے رہنا ہمارے چینل پہ